موسیقی 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 بچوں کو اور میں خود بھی کوشش کر رہی ہوں یاد کرنے کے انشاءاللہ یاد کرلوں گی کچھ سالوں میں زائر ہے ہم لوگیں تو اتنی پیکٹس نہیں ہے ایزا مدر تھوڑی تھوڑی ہم ایک ایک لائن بیا کا یاد کریں تو پر کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یاد ہو جائے گی تو بس بہرحال میں بہت مزیدار سا کیک بنا رہی تھی اور سب چیزیں اس کی پیچھے چلی گئیں جو کہ سب آپ کو نظر رہی تھی اگر آپ اس کا کیک بنانا چاہتے ہیں تو شروع میں جب آپ جیسے ویڈیو سٹارٹ ہوئی تھی وہاں پہ ہر چیز لکھی ہوئے کہ میں نے کیا چیز ایٹ کیا ہے بہت مزیدار سا کیک بنتا ہے بہت جلدی بن جاتا ہے کوئی کریک نہیں آتا اس کے اوپر ضرور آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اور جب بھی اس تا کہ بچے کوئی چیز اچھیف کریں ہمیں گھر میں ہی ضرور ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تاکہ بچے ظاہر ہیں ان کا بہت خوشی ہوتی ان کو اور ہمارا بھی بہت اچھا ٹائم گزر جاتا ہے تو بس میں نے سوچا جلدی سے اچھا سا کیک بنا ہوں اور بچوں کو سپرائیز جب سکول سائنس تا کیک رکھا وہ بنا و رکھا ہو تو بچے کو ظاہر ہے پھر بہت خوش ہوتے ہیں بچے اور بس آپ لوگ بھی دعا کریں کہ فائنل میں بھی انشاءاللہ ون کر لیں لیکن میں ان سے یہی کیا رہی تھی کہ آپ کا فائنل میں جانا ہی بہت بڑی بات ہے اور آج کل ایک کلاس تو ہوتی نہیں سکول میں بہت سے سیکشن ہوتے ہیں ان سب میں سے سیلیکٹ ہونا بڑی بات ہے تو بس آپ لوگ کی دعا کریں کہ فائنل میں اگر اللہ نے چاہا تو اچھی پوزیشن آ جائے گی تو بس بہرحال یہ کیک میں نے سوچا کہ تھوڑا سی اس کے اندر چوکلیٹ بھی ایٹ کروں تاکہ بچے خالی ان کو ونیلا والا کیک زیادہ چوکلیٹ بھی مکس ہو جائے تو پھر اچھا ہے تو بس دیکھیں چوٹکی بجاتے ہی دیکھیں بس یہ ہمارا کیک ہو گیا ہے تقریباً 30 سے 35 میں لگتے ہیں 250 پہ آپ اس کو آرام سے بنا سکتے ہیں اس کی جو ٹیمپریچر ہے 250 پہ فل کر دیں اس کو اوون کو الیکٹرک اوون کے بات کر رہی ہوں میں اور جب آپ دیکھیں گے تو بہت اچھا سا کیک بناوا ہوگا یہ میں نے بہت اوپر سے لیا بہت دیکھیں گے یہ پتلا سر ہے دیکھیں میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں دیکھیں اس طرح کا کیک ہے اور یہ براون براون جو یہ چوکلیٹ ہے اور میں بھی آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں کتنا سوف سا کیک بنتا ہے بہت اچھا سا بنتا ہے ہر چیز اس کے اندر آپ سو سو گرام لیں اور اگر بہت بڑا سائز بنانا چاہتے ہیں کیک کا تو پھر ریسیپی کو ڈبل کر لیں تو وہ بھی بہت اچھا سا بن جاتا ہے تو بس دیکھیں جھٹ پٹھ ہمارا کیک ریڈی ہو گیا ہے اور یہ جو بلاغ ہے یہ ویکنڈ کا ہے ویکنڈ کا اس طرح کے جیسے جب بچے اور ہزبن جیسے جس دن آتے ہیں آفیس اور سکول سے تو اگلے دن جیسے ویکنڈ ہوتا ہے تو اس دن تو بس ہمیں چاہیے کہ ہم ویکنڈ سے پہلے جیسے اچھا سا ارینجمنٹ کریں تاکہ ویکنڈ پر بہار کھانا چاہیں یا بہار جانا چاہیں تو ایک اچھا سا ویکنڈ کا جیسے ویکنڈ کرنے کے لیے بہت اچھا مہستہ کرتی ہوں ہمیشہ اس سا ماشاءاللہ کرتی ہوں کہ جیسے ویکنڈ اسٹارٹ ہونے والا ہے اس دن اچھا سا آپ کچھ کھانا وانا جیسے بنا لیں کوئی ٹی پارٹی یا کوئی بھی اچھا سا کھانا تاکہ پھر جب ویکنڈ آئے تو پھر آرام سے کہیں باہر جا سکیں یہ نہیں کہ آپ پورا دن ویکنڈ پر گھر میں ہی ہر چیز کوکنگ کر رہے ہوں اور تیار بھی نہ ہوں عجیب سی حالات میں پھر رہے ہوں کیونکہ ظاہر ہے جب کوکنگ کریں گے تو بہت زیادہ پھر انسان تھک جاتا ہے تو ایک دن پہلے کریں اور پھر ویکنڈ آئے تو پھر یہ کہیں باہر کھانا کھائیں کہیں باہر جائیں تاکہ فیملی ٹائم جب اچھا گزاریں گے ایک ساتھ تو پھر زیادہ میرے خیال کے انجوائے کرتا ہے انسان تو بس بہرحال یہ بچوں کے لیے میں لنچ تیار کر رہی تھی اور وہی کیک جو میں نے بنایا تھا وہ میں نے ان کو ایک پیس دے دیا تاکہ بچے انجوائے کرنے سکول میں بھی اور اس تاکہ دیکھیں کیک چپ بنایا جاتا ہے وہ ایک دو دن چل جاتا ہے تو بس سب سے پہلے چپ میں کچھ میں آئی اس وقت میں جل سے سوچا کہ کچھ اچھا سا بناوں یہ کیک میں نے کچھ دن پہلے بنایا تھا اور پھر یہ ویکنڈ کا ولوگ ہے جس میں میں نے بہت دن پہلے چپ میں نے کچھ دیکھا تھا اور سا بچا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ چلو اچھا سا کچھ بناتی ہوں تو یہ صبح کا ٹائم ہے اور میں نے سوچا کہ جلدی سے کچھ بنا لیتی ہوں تاکہ پھر اس کو فریج میں لکھ دوں تاکہ اچھا سا تھنڈا ہو جائے اور بس میں کچھ بنا رہی ہوں کچھ لوگ اسٹا کرتے ہیں کہ اس کو پوڑر میں مکس کرتے ہیں کرم کرم دودھ میں کچھ بناتی ہوں کبھی میں اسٹا بنا لیتی ہوں کس چیزیں اٹھنڈے دودھ میں کچھ منٹ اس کو میکس کرتے ہیں چلو پہ پکاتی ہوں تو وہ بہت چیز بہت چھوٹی ہونا چاہیے کچھ میں نے فرودز کٹ کر لیا تاکہ اچھا سا لیئر میں اچھے لگتیں چیزیں تو بس جو بھی آپ پسند ہیں بہت چھوٹی کریں بہت چھوٹی ہونی چاہیے تاکہ جب آپ بائٹ لیں تو بہت اچھی سی لگے اس کے بعد میں کچھ کے کیا ہے کچھ اگرین کسٹرٹ کیا ہے اور اس طرح پر میں اور بس میں اچھی سی لے لگا رہی ہوں اس کی اور بس اچھا سا کسٹرٹ ریڈی ہو گئے میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی تاکہ اچھا سا تھنڈا ہو جائے اس کے بعد میں یہ والے رائز لکھا ہی تھی میں سوچ آپ سے شیئر کروں کوئی بھی خاص ہم لوگ رائز یوز نہیں کرتے جس پہ بھی آفر ہوتی ہے اور دو تین ہے بس وہ میں یوز کرتی ہوں دیکھیں یہ ایکسٹرہ لانگ ہے بہت اچھے رہتے ہیں یہ والے بھی تو اگر آپ لوگ بھی لینا چاہیں جیسے سعودی آئیویا میں کچھ لوگ سمجھ جاتا کونس کونسے رائز یہاں پہ اتنی قسم کے ہوتے ہیں کچھ تو اتنے موٹے سائز کے ہوتے ہیں کہ ان کو کھائیں نہیں سکتے بلکل بیچ کی تا جساں گندوم کا بیچ ہوتا ہے اس طرح بھی میں نے دیکھیں یہاں پہ رائز تو بس بہرحال یہ اچھے مجھے لگے رائز تو بس ہم نے یہ لئے آفر پہ تھے یہ بس یہ لئے لئے اچھے تھے اور بیعانی بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی مزیدار سی میں بیعانی بنا رہی ہوں تو بس جب آپ بیعانی بنا رہے کا سوچیں تو اس سے پہلے آپ رائز کو اچھا سپانے بھی گولیں اور باقی کے سب کام کر کے رکھ لیں تو اس سے ہی ہوگا کہ آپ کا ایک دم آپ تھکن نہیں ہوگی آپ کو رائز بھی گولیں اور اس کے علاوہ چکن میں جو بھی مسائلہ لگانا چاہیں وہ لگا کے رکھ لیں اور جو سب مسائلہ ہوتا ہے وہ بنا کے رکھ لیں اور اس کے علاوہ دمارڈر اور سب چیزیں وہ کٹ کے رکھ لیں تو بہت آپ کو آسانی رہے گی جب آپ آئیں گے کیچن میں تو بس آپ کو سمجھو کہ بس اس کے لئے لگانی ہوگی پاکی ہر چیز ریڈی ملے گی آپ کو اور تھکرنی ہوگی تو یہ ایک اچھی ٹیپ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز بنانے کا سوچتے ہیں تو آدھا کام پہلے سے صبح میں کر لیں جیسے دوپہر میں بنانی ہے اپنے شام میں تو پہلے سے چب ہر چیز کٹ کر کے رکھیں گے آپ پیاز بغیرہ ہو گئی بہت سے چیزیں ظاہر ہیں بریانی میں استعمال ہوتی ہیں تو بہت آپ پھر جھڑ پٹ سے بن جاتی ہے بہت جلدی سے تو بس وہ ہی دیکھیں میں اس کو دے میں دہی اور لہسن نہ درکھا میں نے اس کو دے میں پیسٹ اٹ کیا ہے اور جو بھی پیکٹ یوز کنا چاہے اس طرح میں نے شان کا پیکٹ یوز کیا تھا بریانی کا نورمال جو بریانی ہوتی ہے بہت دنوں سے ہم لوگ جیسے آمر کہہ رہے تھے کہ بہت دن ہو گئے اچھی سی بریانی نہیں کھائی گھر کی تو بس میں آج بہت شوق سے بنا رہی تھی اس وقت میں اکیلی تھی گھر میں اور جب ہم اکیلی ہوتے ہیں تو ہم نے پورا فوکس کیا ہوتا ہے کوکنگ پہ ادھوائیس تو بچے زہرے جب گھر میں ہوتے ہیں جیسے میں ویکنڈ پہ بنا دی جیسے جب میں کو تو اس وقت بہت گھر میں شور ہو رہا ہوتا ہے تو پھر فوکس نہیں ہوتا بہت اور بھی کام ہم مدرز دیکھ رہے ہوتے تو یہی میرا مشورہ آپ کو کہ ویکنڈ سے جس دن ویکنڈ سٹارٹ ہوگا اس دن ہر چیز بنایا اچھی سی آرام سے بچے گئے ہوئے سکول آفیس میں ہے شہر تو بس آرام سے اچھا سا جو بھرانا چاہیں آرام سے جو آپ کو ویڈیوز پسند ہیں وہ لگائیں اور آرام سے پھر کوکنگ کر سکتے ہم لوگ تو بس دیکھیں میں آپ کو یہ دکھا رہی تھی کہ دیکھیں اس کے اندر میں نے پودینہ حرادھنیا حری مرچے ریٹ والی پیاس اور کیورا ایسے ضرور ایٹ کریں اور اس کو ایک باؤل میں بڑا ایسے ایٹ کریں آدھواز ہم یہ کرتے ہیں کہ جس اب چیزیں ہوتی ہیں اس کو جلدی سے بس ایسی ایٹ کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ ایستہ کریں گے کہ باہل میں ہر چیز ایٹ کریں اور اس کے اندر کیورا ایسس تھوڑا سا ایٹ کریں اور جو بھی آپ کو کلعہ یوز کرنے دو تین بہو ایٹ کردے اور اس وقت میں پاس ادرک نہیں تھا تو بہت باریک باریک کٹ کر کے ادرک بھی ایٹ کریں اس کے اندر آپ اور جن کو لیون پسند ہے یہ آلو بخارہ وہ بھی ایٹ کر لیں اور پائے چانس اس وقت گھر میں آلو بھی موجود نہیں تھی تو اگر کسی کے پاس آلو ہے جیسے ہوں گے ظاہر ہے تو پھر آپ اوبال کے آلو وہ بھی اس کے اندر ایٹ کر لیں ایک بڑا باول لے لیں اس کے اندر سب چیزیں ایٹ کریں اور اس کو مکس کر کرنے جیسے تو چب آپ بریانی میں ایٹ کریں گے اسے پہلے گھر میں ایسی خوشبو ہو جائے گی جیسے کوئی دیگ میں بریانی بنا رہے ہیں وہ خوشبو آپ کی بریانی میں انشاءاللہ لائے گی ضرور آپ یہ فالو کریں کہ اس کا باول میں رکھیں خاص طور پر کے بڑا ایسنس بہت زیادہ ایٹ نہیں کرنا ون ٹی سپون کافی ہوتا ہے چوٹی فیملی کے لیے اگر بہت زیادہ بنا رہے تو ون ٹی سپون بس دیکھیں میں نے سب چیزیں کٹ کر کے رکھتی ہیں ٹیماتر بھی اور وہ میں نے پورا باول ریڈی کر لیا ہے اب یہ ٹائم آ گیا ہے چاول ربالنے کا مسالہ بنانے کا جو لیمن تھے جو کہ میں نے ایڈ کیے تھے جب میں مسال لگا لیتھی گوش میں اس وقت میں نے وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے رائز میں تاکہ اچھے کھلے میں بنے اور نمک میں نے ایڈ کر دیا ہے نمک اور نمک ہمیشہ تھوڑا سا بلکل لائٹ سا تیز رکھتے ہیں تاکہ پھر وہ مسالے میں رائز مکس ہوں تو اچھا سا ہمارا سیٹ ہو جائے ٹیسٹ اس کے لئے دیکھیں میں دکھا رہی تھے آپ کو دیکھیں پورا کچھن ساف کیا ہوئے میں نے اور ضرور سابون ضرور رکھیں ہونے کے نظر آرہا ہے آپ کو کریم ضرور رکھیں اپنے جہاں بڑتن آپ واش کرتے ہیں سابون سے اچھی طرح ہاتھ واش کرنے کے بعد آپ پھر کریم لگائے کریں کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں جس سے بڑتن واش کر ہوتے ہیں اسی سوپ سے اپنا جو فیری وغیرہ ہوتے اسے ہاتھ ساف کر لیتے ہیں بلکل بھی آپ نے نہیں کرنا سوپ رکھا کریں الگ سے بس بہرحال لیکن سب سے پہلے میں نے مسالہ میں لے لگانا شروع کر رہی ہوں تو سب سے پہلے آپ اس کے اندر مسالے والی کوٹنگ کے لئے اس کو یا لے لگائے کے ساتھ جو باؤل ریڈی کرتی ہوں ضرور آپ بھی ریڈی کریں دیکھئے آپ کے بیرینی میں کتنا آپ کے اچھی سی خوشبو آ جائے گی گھر میں اتنی خوشبو آئے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے اور میں نے آج اس کے اندر تین کلر کے تین رنگ کے کلرز ایڈ کے ہیں جس میں ریڈ کلر ہے اورنج اور یلو تو ایک نیا سا کلر بن جاتا ہے بہت اس کو ضرور آپ نے ٹرائے کرنا ہے بہت ضرور ریڈی کر کے رکھنا ہے اور رائز بھی تھوڑے تھنڈے کر کے ہی اس کی لے لگانی جیسے دیکھیں آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں بس اس کے اندر یہ لگانا ہوتا ہے کہ گیلا کپڑا جیسے آپ لگائیں جب آپ نے اس طرح رائز جیسے ایک گھنٹا ہو گیا آپ کو بال کے رکھے ہوئے تو پھر آپ ضرور اس کے اندر گیلا کپڑا جب آپ دم لگائیں گیلا کپڑا لگا کے لگائیں گے دم تو بہت ہی ماشاءاللہ اچھی کھلی ہوئی آپ کی بریانی جب بلکل جس طرح دیکھ کی ہوتی بریانی کراچی میں جس طرح ملتی ہے تو بلکل وہی آپ کو ٹیسٹ اور شکل کے لحاظ سے بھی اور ٹیسٹ ویس بھی بہت اچھا سا آپ کو ملے گا اور بس کے لابہ دیکھیں جب آپ کی پیکٹ یوز کریں تھوڑی سی الگ سے مرچے تھوڑی سی ضرور ایٹ کر لیں کیونکہ اس میں ایک مناسب سا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت زیادہ ٹیسٹ نہیں ہوتا تو جو پیکٹ ہوتے ہیں تھوڑی سی مرچے ضرور ایٹ کریں تاکہ ایک بہت اچھا سا ٹیسٹ آجائے جو بیسک مسائلہ ہوتے ہیں تھوڑی وہ ایٹ کر لیں تھوڑے سے اور دیکھیں بس ٹوٹے بس سپون میں اس گھنے دے آلوک آئل راست میں ایٹ کر رہی تھی تو بس دم پہ رکھی ہوئے میں سوچوں جلدی سے میں اس کے لئے رائتہ بنا لیتی ہوں اور بس دیکھیں وہ تو سب کو یادتا ہے بس دکھانے کا شاہر ہے چب میں ویڈیو بنائی تو میں پھر پوری چیزیں دکھاؤں گے دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے اس طرح تو بس دیکھیں آپ سا سا دنجوائے کریں موسیقی تو بس دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جو دم ہے وہ بریانی میں آ چکا ہے اور بہت ہی مزیدار سی ہماری بریانی ریڈی ہوگی دیکھیں کتنا اچھا سا بلکل ایک الگ سا کلر آئے وہ جو باول میں نے ریڈی کیا تھا اس میں ایک جو کلر مکس کی ہیں دیکھیں ان کا کلر برکل الگ سا ہو گیا ریڈ بھی نظار ہے آپ کو اورنج ٹائپ بھی ہو گیا ڈاک اورنج بھی ہو گیا تو بہت بلکل جس طرح مارکنو ملتی ہے بریانی اس ٹائپ کی ہے بہت مسادردار سی بنی ہے تو اب اس وقت کوئی بھی گھر میں نہیں ہے تو میں سوچا کہ ضرور اب میں ٹیسٹ کروں کہ نمک مرچے سب چیزیں کیسی ہیں اور جو اس پلیٹ کا مزات ہے یعنی خاموشی میں آرام سے انجوائے کرنے کا وہ تو ظاہرے پتے ہیں آپ کو کہ ضرور مدرز کو اپنے لیے اس طرح ضرور کھانا چاہیے آرام سے بیٹھ کے اس وقت پہر کا ٹائم ہے اور میں نے پھی مسادردار سی بریانی انجوائے کی تھی ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے یہ میں نے کہہ رہی کہ آمین نے آج جس دن بنائی تھی اس دن یہ پاس کر دیا ہونے کہ ایک دو دن بعد میں دوبارہ بنا ہوں بریانی ہے دوبارہ مجھے روکیسٹ آئی ہے کہ دوبارہ بنا ہوں اس وقت ماشاءاللہ سب لوگ آ چکے ہیں اور اب میں اپنے خواہلوں کو صرف کر رہی ہوں اور سب کو ماشاءاللہ بہت اچھی لگی بریانی اور بہت دنوں بعد جب اچھی سے بنتی ہے زہارے جب شوق سے بنائی جاتی ہے اچھی سے بنتی ہے تو سب کو یہ اچھی لگی تو ضرور آپ بھی ٹرائے کریے گا باول جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ کیوری ایسنس کیا جیسے تو ضرور ٹرائے کریے گا بتائے گا کہ خوشبو پورے گھر میں آپ کی آئی تھی یا نہیں آئی تھی بلکل دے گی سٹائل کی خوشبو آئی گیا آپ کی گھر میں تو بس دیکھیں اس کے لئے میں نے کسٹڈ بھی نکال لیا ہے جو کہ اچھا سا تھنڈا ہو گیا ہے اور میں نے ان کو نہیں بتایا سب کو کہ میں اچھی سے بریانی بریانی بڑھاؤں گی آج اور سب چیزیں باقی بھی کسٹڈ وغیرہ تو زائے جب وہ تھکے بھی آتے ہیں سب بچے اور ہزبین تو وہ آکے خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی بھی آنی بنی ہوئے تو اس طرح چھو جو جو تھی سپرائز ایزا وائف مجھے دینا بہت اچھے لگتے ہیں اور بس آج کب جو لگتا ہے کہ سٹریس سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو کوکنگ میں بیزی کر لیا جائے اور ایسے ولوگز اور ایسے ڈرامے اور ایسا سب کچھ جس سے آپ کا انسان کا بلیڈ پیشر ہائی وہ فیل کرے وہ چیزیں بلکل بھی نہ دیکھیں کیونکہ آج کل بہت یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے انسان کا دماغ بلکل میں جو لگتا ہے کہ بہت ٹینشن سی ہو گئی ہر ایک کو ایک عجیب سی ٹینشن ہے تو بس یہ ہی ہے کہ کھائیں پیئیں ایکسسائز کریں خوش رہیں اور کم سے کم نیگٹیویٹی جو یہ ہے اس میں کم سے کم چیزیں جو ہیں ڈرامے وغیرہ ہوئی سب چیزیں بہت کم دیکھیں تو بس چھوڑ سا ولوگ تھا اچھے سے میں نے ڈائے کر لیا اپنے وال وہ بھی انشاءاللہ دکھاؤں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں کونسیا کلر میں نے کیا ہے اور آپ سب سے بات کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا بس اس کے بعد ہم لوگ پانڈا چلے گئے تھے نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی ہم نے یہاں سے کیا لیا تھا بس آپ کا دیکھنے کا بہت شکریہ سب کم دفتے اللہ حافظ